میرے نام ڈاکٹر راشد اسمان ہے میں ویسکرس سرجن ہوں میں نے کوتھول امان میکنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج سے گئیویشن کی اس کے بعد چونکہ پاکستان میں یہ سپیشلیٹی ایویلیویل نہیں تھی اس ٹائم پہ اس لیے میں یوکے چلا گیا ہائر سپیشلیٹی ٹریننگ کے لیے میں نے یوکے میں ویسکرس سرجن میں ٹریننگ کی اور وہاں سے سیٹیفکیشن دی اس کے بعد واپس آیا ہوں میں 2010 میں آفٹر سپنڈنگ آرموست 10 years in ویسکرس سرجنی میرے پاس ویسکرس سرجنی میں ویسکرس سرجنی میں ویسکرس ایکسپیشن ہے in terms of dealing all type of clinical speciality within ویسکرس سرجنی جس کے اندر ہم ٹراما بھی ڈیل کرتے ہیں اور الیکٹر ویسکرس سرجنی بھی ڈیل کرتے ہیں میں پچھلے تقریباً بارہ سال سے سرجنی کر رہا ہوں اور اس کے اندر ویسکرس سرجنی دقریبن وشھے آٹھ سال سے کر رہا ہوں in terms of experience آٹھ سال کے experience کے اندر میں نے ہر طرح کی ویسکرس سرجنی بھی ڈیل کی ہے اس میں ہم الیکٹر ویسکرس سرجنی بھی کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹراما سرجنی جو بھی آتی ہے جس قسم کے وونڈ آتے ہیں even war wounded subjects ان کو بھی ڈیل کیا ہے in terms of success rate جتنی بھی specialities different specialities ہوتی ہیں ان کے success rate depending upon the procedure different ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جس قسم جتنی بھی surgeries ہیں ان میں اچھے success rates آئے ہیں آپ کو example دوں تو keroted surgeries جو کہ میں local میں کرتا ہوں and i am the only person doing in lahore this surgery under local anesthesia اور اس کے اندر ابھی اس وقت میں نے about 400 surgeries کر چکا ہوں اور ان 400 surgeries میں الحمدللہ we did not had even a single patient جس کی اس میں دولانے سرجری اس قسم کی مسئلہ ہوا ہو یا موت واقع ہوئی صرف تین مریضوں کے اندر طرح مسئلہ ہوا تھا ان کو minus stroke ہوا تھا جس پر سے وہ recover کر گئے تھے اسی طرح باقی surgeries بھی ہیں جن کے اندر بھی success rates کافی ہائی ہو باسکرلس سرجن وہ سرجن ہوتا ہے جو خون کی نالیاں کی surgery کرتا ہے اگر ہم خون کی نالیاں کو دیکھیں تو وہ دو طرح نہیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک خون کی نالیاں وہ ہوتی ہیں جو خون دل سے جسم کی طرف لے کر جاتے ہیں جن کو ہم arteries کہتے ہیں دوسری خون کی نالیاں وہ ہوتی ہیں جو جسم سے خون واپس دل کی طرف لے کر جاتی ہیں جن کو veins کہتے ہیں یہ خون کی نالیاں بند بھی ہو سکتی ہیں یہ خون کی نالیاں نارمل سے پھیل بھی سکتی ہیں دونوں صورت کے اندر problems create کرتی ہیں اور ان چنوں کی surgery کو ہی vesper surgery کہتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اگر خون کی نالیاں دماغ کو خون لے جانا بند کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے مریض و خدا خاصلہ خالج کا حملہ ہو سکتا ہے ہم اس میں دماغ کی نالیاں جو کہ گردن سے ملتی ہیں جس کو شائرن بھی کہتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اور اس کی سپائی کرتے ہیں تاکہ خون دماغ کو جا سکے اسی طرح وہ خون کی نالیاں جو ڈاموں کو جاتی ہیں ان میں بھی بلوکٹ آ سکتی ہے اور اگر وہ تنگ ہو جائیں تو اس سے پاؤں کو خون نہیں جاتا اور پاؤں کالا ہونے کی چانس بہت زیادہ ہوتا ہے ان چیزوں کی بھی سیجری کی جاتی ہے جو وینس ہوتی ہیں وہ جسم کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہیں سکن کے نیچے اور اکثر آپ دیکھتے ہیں بہت سارے مریض آتے ہیں جن میں یہ بہت بڑی بڑی ہو جاتی ہیں اور بہت بری لگتی ہیں ان چیزوں کی سیجری بھی کی جاتی ہے اب چونکہ نئی ٹیکنکس آگی ہیں جن کے اندر ہم ان کی اوپن سیجری نہیں کرتے بلکہ لیزر سے بھی ان کی سیجری کی جاتی ہے چار وجہ مسئلے ہیں میڈیکل کے جس کی وجہ سے خون کی نالیوں کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان کے اندر شوگر کا زیادہ ہونا بلڈ پیشر کا زیادہ ہونا مریض کا سوکر ہونا اور خون کے اندر چھکنائی کی مقدار زیادہ ہونا ہے ان چاروں چیزوں کی وجہ سے خون کی نالیاں افیکٹ ہو سکتی ہیں ہمارے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں ان میں ان چیزوں کو صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن ان چیزوں کی وجہ سے جو خون کی نالیاں خراب ہو چکی ہیں ان کو ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے ایسی میڈیسن آویلیبل نہیں ہیں جن سے خون کی نالیوں کو ٹھیک کیا جا سکے ہم خون کو پتلہ ضرور کر سکتے ہیں لیکن وہ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے ایک دفعہ جو خون کی نالی بلوگ ہو جائے اس کو فیزیکلی کھولنا ہی پڑتا ہے اور اسی طرح جو خون کی نالی پھیل جائے اس کو سمٹائم ریپلیس کرنا ہی پڑتا ہے کوئی ایسی سٹائیک میڈیسن آویلیبل نہیں ہے میرے پاس جو زیادہ تر بلیس آتے ہیں ان کے اندر یا تو ٹاؤں کے اندر خون کم جانے کی وجہ سے پاؤں کالا ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے یا پھر ان کے اندر خون کم جانے کی وجہ سے فالج کا حملہ ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے اکثر لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن کو فالج ہو جکا ہوتا ہے اس کی بھی ہم خون کی نالییں کھولتے ہیں تاکہ فالج سے جلدی ریکوری پاسیبل ہو سکے جن لوگوں کا پاؤں کالا ہو جکا ہو یا کالا ہونے کے قریب ہو ان لوگوں کی پاؤں کی خون کی نالیاں بھی کھولی جاتی ہیں تاکہ خون اتنا جا سکے کہ ان کا پاؤں ہم بچا سکے اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کا شوگر یا بلنڈ پیشر کی وجہ سے خون کی نالیاں نارمل سے زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں جن کو ہم اینئرزمز کہتے ہیں اور یہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر وہ خون کی نالی کو ریپلیس کرتے ہیں تاکہ خدا نہ خاص طور پیسی سٹیٹ پہ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے پھٹ نہ جائے ویسکلو سرجری میں جو ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں ان کے اندر اوپن ویسکلو سرجری بھی ہے اور انڈو ویسکلو سرجری بھی اویلیبل ہیں اوپن سرجری کا مطلب یہ ہے کہ کٹ لگا کے سرجری کی جائے جبکہ انڈو ویسکلو سرجری کے اندر مریض کو بے ہوش نہیں کیا جاتا اور منیبل طریقے سے سرجری کی جاتی ہے اوپن سرجری کے اندر بہت ساری سرجریز اویلیبل ہیں اس کے اندر ہم خون کی نالیاں جو تنگ ہو چکی ہیں ان کو کھول کر ان کے اندر صفائی کر سکتے ہیں وہ خون کی نالیاں جو پھیل چکی ہیں جسے انیویزم کہتے ہیں ان کو اپن ریموف کر کے ان کی جگہ نالی لگائی جا سکتی ہے وہ مریض کی نالی بھی ہو سکتی ہے اور وہ ایک مسنوعی نالی بھی لگائی جا سکتی ہے کنسیڈرین کے ویسکلو سرجری یہ ایک نئی فیلڈ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ابھی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں لیکن جتنی چیزیں بھی پاکستان میں اویلیبل ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق ہیں اور جتنی بھی ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے وہ پاکستان میں انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق کی جا رہی ہے ان ٹرمز آف کاسٹ وی آر مچ مور کاسٹ افیکٹیف جسٹ تو گیو یا ایکسیمپل جو یہاں میں لوکل میں کر رہا ہوں اگر اس کو پاکستانی روپیز میں دیکھا گیا ہے تو ایوریج کاسٹ is in the region of 300 to 400,000 روپیز only اگر اسی چیز کو میں بیوپا کیئر یوکی کے ساتھ compare کروں تو وہاں پہ اسی چیز کی پرائس is in the region of about 20,000 to 25,000 پانڈ سو اس لحاظ سے ہماری کیوٹریٹمنٹ یہاں پہ ہے اور تقریباً چار سے پانچ کنا انٹرنیشنل لیور سے بہت کم کیمت پہ ہے جبکہ اس کی standard of care وہی ہے جو کہ انٹرنیشنل لیور پہ available ہے اگر آپ مجھ سے concern کرنا چاہتے ہیں تو آپ مرہم کی ویب سائٹ پر جا کر online appointment book کروا سکتے ہیں